عزیز ساتھیو اسلام علیکم پنجاب زلہ جیلم سے ہم سانگر سندھ میں ورکشاہ ویریہ ہے ہمارے چیئرمن اڈرانا جناب راجہ عمر نواز صاحب کے ساتھ ہم نے ادھر وزٹ کیا ہے ایک سکول ہے جس کا نام ادریسیا انگلیش میڈیوم سکول ہے جو کہ محبوب صاحب ہیں اس کے انچارج ہیں یہ چین چلا رہے ہیں یہ جنگل میں جو منگل ہے جب ہم آپ کو آگے دکھائیں گے یہاں کا سسٹم کیا ہے تو آپ بھی بہت متاثر ہوں گے بھائی محبوب صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ ہمیں اپرچونٹی دی تاکہ یہ یہاں سے ہم لرن کر کے باقی لوگوں کو پنجاب میں بھی یہ ہمارے چیئرمن صاحب آئی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک لیسن ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے تاثرات کیا ہیں آپ اس کا مختصر سا آپ ادھر انچارج ہیں تھوڑا سا تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں کہ یہ کیا چیز ہے میں بھائی خالد صاحب جو کہ یوکے سے تشریف لائے ہیں اور بھائی راجہ آمر کیانی صاحب جو پی ٹی آئی کے سرگرم ہم رکن بھی ہیں ان کا نیت شکر گزار ہوں کہ ان نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے اس بیک ورڈ ایریا میں تشریف لائے اور ہمارا یہ ادنا سا کام دیکھا ہم ان کے نیت مشکور ہیں اور دوسرا ہم سندھ ایجوکیشن فانڈیشن کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اتنے بیک ورڈ ایریا میں اتنے اچھے پروجیکٹ دیئے ہوئے ہیں اور ہم ان پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ سکول دوہزار چودہ میں اسٹیبلش ہوا تھا فیس فور کا سکول ہے جو کہ ہمیں سندھ ایجوکیشن فانڈیشن سے دیا گیا ہے ہم نے یہاں پلارٹ پرچیز کر کے پھر یہاں بیلڈنگ کرسیکشن کی ہے جو کہ اب پندرہ روم پر مشتمل ہے جس میں اے وی روم اور کمپیوٹر لیب بھی شامل ہیں جس میں خاص کر کے جدید تعلیم کے ذریعے جو کہ آڈیو ویجل روم ہے اس کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور اس طرح یہ ہم سندھ ایجوکیشن فانڈیشن کے نایت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا پروجیکٹ دیا اور ساتھ ساتھ بھائی کاجہ آمر کیانی کے اور بھائی خالد ملک صاحب جو کہ یوکی ہے یوکی سے تشریف لائیں ان کے بھی شکر گزار ہیں مزید ہمارے ایڈ ٹیچر بتائیں گے جیسے ہی سر نے بتایا تھا کہ دوہزار چودہ میں آگست میں اسٹیبلش ہوا تھا ایڈ دی اینڈ میں بلکل ہی ایک چھوٹی تھی جھومپڑی سے سٹارٹ ہوا تھا دس بارہ بچوں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکن ایفرٹس لی تھی ہم نے بہت زیادہ کچھ لی تھی ویدن تری ایرز ہم اسکول کو اس لیول پہ پہنچا گئے ہیں کہ اسکول کمپیٹ کر رہا ہے جتنے بھی ہدہ دن سٹی ہیں سانگڑ کے شہر کے بڑے بڑے سکول ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے ابھی تک ہم ایلیمنٹری ہو گیا لیکن ابھی گریڈ فائی وی تک کلاسیں چل رہی ہیں تیرہ سیکشن ہو گئے ہیں ہمارے فائی ہنڈریڈ کی انولمنٹ ہے اور زبردست افرٹس ہیں اس آزا کی سرمحبوب کی سب کی اور یہ بہریہ اور بہریہ اور اس کے ساتھ کیا نہیں اس کے ساتھ تو لنک تو نہیں ہے لیکن کمپیٹ کرے گا ہم ہر لیول پہ اس کے ساتھ ہر فیلڈ میں اس کے ساتھ انشاءاللہ کمپیٹ کریں گے سمدار لوگ ہیں وہ اس سکول کی پڑھائی سے متاثر ہو گئی یا جو بھی ان کو اس سے ہوگئے اس سکول کی طرف آ رہے ہیں اور یہی ہماری کوشش ہے آپ انولمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سالوں میں کتنی زیادہ فائی فنڈر انولمنٹ ہو گئی سالانہ اسسمنٹ ہمارے اسکول کی ہوتی ہے آئی پی اے سکھر سے جو پچھلے سال ہوئی تھی تھری کلاس ایک تھی ہماری اس نے دی تھی تو وہ صرف واہد سکول تھا جو ڈسٹرک سانگڑ میں پاس ہوا تھا اور اس سال دو کلاس ہیں جب ہمارے پاس آگئی تو ہمارے سکول کے اوورال پرسنٹیج آئی ہے ایٹی سیون پرسنٹیج آئی آئی پی اے سکھر ابھی ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں تو وزٹ کرنے کے بعد راہ صاحب آپ ہی دیکھئے تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہاں کے سسٹم کو کیسا پایا ہے اے پی ٹی ہے یہ لے جتھتا ہے جاندے ان بقیادہ مدب پروسیجر کی ڈاب کرنے یا بہت پروسیجر کی ڈاب کرنے یہ تھے لکھ دیو جی آلی دکبال ملک اس طرح سے ہم وزٹ کرنے آئے اندراج ہوا اور آگے ہم آپ کو دکھائیں گے اگلی چائلڈ ایجوکیشن کے سیکشن ہے یعنی ایسی جس کو کھا جاتے ہیں کیا ایج کے ہیں یہاں پر چار سال سے بچھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کارنر کے کارنر بنے میں کارنر ایسی کے کارنر بنے میں کارنر ایسی کے لیے بنایا ہے یہ ایسی شکشن ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بنایا گیا ہے پاکستان زندہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سولر انرجی کا استعمال بھی اس طرح سے آپ یہ نوٹس کریں کہ گرینڈری کو اور وہ ساف ستھے ٹائلٹ ہیں جب آپ باہر کا ایریا دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے یہ نئے روم بنائے گئے ہیں اور یہ اس طرح سے اسلام علیکم 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 بچو یہ جو آپ کو ایڈکیشن مل رہی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں جی سر اچھے مزہ آتے ہیں جی سر یہ چلانہ آپ کو آتے ہیں جی سر اس کو ذراوان کریں نا سارے تو یہ جی سر نے بولا ہے کہ پہلے آپ وہاں پہ لن کرتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جی سر ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقا اس نے وہاں پیدھارا ہے موسیقا 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 جب ہم آپ کو بائی کا ایڈیا دکھائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے تو یہ کون سی جدہ پر یہ سہولتے دی جائی ہے یہ کون سا سکول ہے جناب ادریسیہ پر روز روز نہانا ہے اور ہیلوی کھانا کھانا ہے ہم ادیو وجیل روم روز ہے وہاں پہ سمارٹ لرننگ جو بھی آ رہی ہیں اسی کے حساب سے یہ ذاتہ میٹیک سائنس اور اگلیس کریڈ ہم جو بھی تین سبجیکس مجر سبجیکس ہیں وہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں ہاں پہ پڑھا رہے ہیں ہفتے ہیں ہم ٹھٹہ دن وہاں پہ پڑھائیں گے پانچ دن اور ہفتے خاصہ رہنے اسکے پیریٹ لاکھنی دیگہ ہوگا جوں بھی ہم نے پڑھائیں ہم نے پڑھا ہے پلانٹ کے بارے میں ہم نے ریڈنگ کر لی وہاں پہ ہم نے عمرہ کر لیا کلاس پر ایک جوتا نوڈ بک کا کام کر لیا بچے کا کانسپ کلیر نہیں ہوا یہاں پہ آئیں گے بچے کو پلانٹ کی ویڈیو دکھائیں گے وہاں جو بھی سنوڈ بس ہے وہ سارا کلکلوم ہمارے پاس ویڈیوز میں بھی ہے اور ٹیلیٹ میں بھی ہے کانسپ کلیر کلا لیا بچوں کو دیں گے اسی کے ساتھ سے جو وہاں کے کتاب میں پڑھا ہے اور کتاب سے ریلیٹڈ بچوں کو دیں گے سارا بچوں کو کانسپ کلیر کلیر ہوگا چاہیے سیکر کلاس آدھی گے اسی کے ساتھ سب بچوں کے پاس ہیں تیس ٹیلیٹ سے تیس ٹیلیٹ کی پاس ہوتی ہے سب بچوں کو بیٹے چلیے ساب کو تو بیٹے چلیے ٹیلیٹ کی بہت ہے ٹیلیٹ کی بہت ہے ہلتی کھانے کی ہلتی کھانے کا مطلب ہے یہ یعنی پھل سبسی اور گوشت بنا لو ان کو اپرنا دوست روٹی چھاول ڈال ہے طاقت سے مالا مال ہے ٹوٹ دہی اور چیز شونگ بوم این ٹیم کی اور مکھن کھاؤ چان اپنی بنا اس پر آسے سندھ کے دائسہ اب ماشاال اینا نے انٹروڈکشن بھی گرایا سون کا بھی ہم نے وزیٹ بھی کیا ہے پنجاب لیول اور آپ سندھ کے لیول کو دیکھ لیں آپ نے یہ سراؤنڈنگ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ نے دیکھ لیا ہے ناظرین کو دکھائیں گے کس نتیجے پر آپ انچے ہیں مل سب بات یہ ہے کہ یہ جو ایرگیا ہے میں برکشاب کا سانگڑ میں انتائی بیک وڈ ایرگیا ہے میں کافی سالوں سے یہاں پر آ جا رہا ہوں تو آج بھی آپ اردگیر کر دیکھیں ایک ٹیمرا آپ کو معا کر دیکھیں تو آپ کو سرکنڈوں کی جوپڑیاں نظر رہیں گی تو کفتہ مکان نہیں نظر آ رہا ہے یہ کافی بیک وڈ ایریا ہے یہ دسٹک سے کم از کم سو کلومیٹر گھولے دسٹک سانگڑ سے جلواتب تو دسٹک سانگڑ ہے لیکن دسٹک سانگڑ ہے سو کلومیٹر دوسرہ ہیں آپ کو رید نظر آ رہی ہے آپ کے لئے کاملے کاش زمینیں بھی نظر دنی آ رہی ہے سہرہ میں یہ سول بنایا گیا میرہوب صاحب کی بڑی ایفٹ ہے بڑی محنت ہے سب لوگ مالی معاملت لیتے ہیں گورنمنٹ سے بے شاکر انہیں مالی معاملت کی جاری ہے جو کی جاری ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے جو جتنی ان کو مالی معاملت دی جاری ہے اور جو ان کے یہاں پر اچیومیٹس ہیں اچیومیٹس کے ہیں ان کے کچھ بچے وہ ایکیو خان اسلامباد میں سکولرشپ پہ جا جو گئے ہیں جو فی بچہ چار لاکھ روپے ان پہ انبیسٹ کیا جا ہے وہ ان کی کارکرگی کی وجہ سے گئے وہ میرٹ پہ گئے اس فارس سے نہیں گئے اور وہ ٹاپ کلاس جس میں اپنی نیکسٹ ایجوکیشن کر رہے ہیں کالیج لیول کی یا یونیورسٹی لیول کی اب میں نے ابھی ان سے معلومات لیے سکول ویزٹ کے دورا تو ان کے پاس ساڑھے چار سو بچے زیرہ تعلیم ہیں تیرہ کلاس روم اور چودہ ٹیچر ہیں ان کے پاس ایوی روم بھی آپ نے دیکھا میں کمپیوٹر لیب بھی دیکھی اس کے علاوہ بچوں کی جو کرییٹیو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی سکول کا اورہال آپ نے ایجموسفیر دیکھا محول دیکھا صاحب سترہ ہمارے سرکاری سکولوں میں آپ جا کے دیکھ لیں محبوب صاحب ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی رہے ہیں میں بھی پندرہ ساڑ گورنمنٹ ٹیچر میں رہوں گے سیمپ میں رہے ہیں ہیڈ رہے ہیں اپنے سکول کا آئی سکول ان کے سکول کا بجر میں ان سے پوچھ رہا تھا تو چودہ سے پندرہ لاکھ سولہ ٹیچر تھے چھے سے سات سو بچے تھے ان کے پاس ساڑھے چار سو بچے پڑھے ان نے صرف ایک لاکھ چھانویں ہزار منتھ لی جائے ہیں اور ایک لاکھ چھانویں ہزار لگ بگ ان کو میرے ہیں جو میں نے تلپلیشن کیا ہے یہ خدمتیں خلق کیا ہے کوئی بچت یا اس معاملے کو ککھنی بچت جی ککھنی بچت زیرو بچت یہ تو اپنے پلے سے لگا رہے ہیں بچوں کو یہ صدقہ جاری ہے یہ صدقہ جاری ہے یہ نیکی ہے ان کی اس علاقے میں حقیقت ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہر کلاس روم میں ہمیں ٹیچر ملے بے شک گورنمنٹ سکول میں چلے جائیں گوست سکول نہیں ہے گوست سکول بھی نہیں ہے گوست ملک کلاس روم بھی نہیں ہے ہمارے سکولوں میں چلے جائیں گورنمنٹ سکول میں آپ کو پانچ سو بچہ ہوگا دس ٹیچر ملیں گے وہ پانچ چھوٹی پہ ہوں گے پانچ حاضر ہوں گے آدھی کلاس روم خالی نظر رہیں گے وہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہوگا بس انشاءاللہ اب یہ ویزٹ کریں گے باقی پروجیکٹ بھی تو بڑی خوشی ہوئی تو ناظرین یہ آپ کے لیے ایک لیسن ہے سبق ہے کہ دیکھیں کہ ہم کتنے بیک ورڈ ایریا میں آئے ہیں اور کتنی جدید قسم کی ایڈیوکیشن وہ دی جا رہی ہے اس انفارمیشن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ